السلام علیکم تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو محمد سحیب کا سلام پہتے آج کے میرے جو چھوٹے سے ننے سے میمان ہیں ان کا نام ہے محمد مبین اور ان کا تعلق فاضل پور سے ہے آج میں ان سے کچھ جو ہے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ بچے جو ہیں وہ ہم سے کتنے زیادہ ایکسپائٹ ہیں اور کتنی زیادہ یہ چیزوں کو جلدی پک اپ کرتے ہیں ایسی ایسی گاڑی ہیں جن کے نام مجھے ابھی خود معلوم نہیں ہیں لیکن اس بچے کو پتا ہیں تو میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کتنے زیادہ ایکسپائٹ ہیں کہ کتنی ان میں جلدی پک کی پاور ہے تو میں اس سے کچھ گاڑیوں کے نام پوچھوں گا اور کچھ فنکشن پوچھوں گا یہ بچے جو ہے وہ بتائے گا کہ اس میں کیا ایسی ایکسپائٹ چیزیں ہیں تو مبین یہ بتانا یہ کونسی گاڑی ہے لمرگینی چان اس میں کیا ایسی خوبصورت چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اٹیکٹ ہوتے ہیں ایسی ایکسپائٹ بہت پیاری ہے اس کے اندر یہ اس کی سپیڈ 150 اور یہ یہ کریک نہیں ہوتی جائز کو جتنا بھی یہ ٹھوک دے یا نہیں ٹھوکتی یہ نہیں ٹھوکتی مطلب اتنی ہیوی قسم کی گاڑی انہوں میں بنائی ہے کہ کبھی بھی آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کا یہ ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی نہیں یہ ٹوٹے گی نہیں ہے یہ اس کے سائدوں میں شیشیں شیشوں میں تھوڑے بات کریک ہیں اور شیشیں بھی کبر ہو جائیں گے وہ سامنے ایک بابل سا جاتے ہیں انسان بجھ جاتے ہیں اور انسان کو بھی خراش بھی جاتے ہیں صرف گاڑی اسی سے ہی کراتے ہیں اچھا اس بچے کا نا آج پہلا میں کیمرے کے سامنے انٹرویو لے رہا ہوں مجھے کہ مامو مجھے نہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے تھوڑا سا میں خوف زدہ ہو رہا ہوں کہ کس طرح کیمرے کے سامنے آؤں گا کس طرح سے بولوں گا تو میں نے اسے سمجھا ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ نے بلکل ایسے بولنا ہے جیسا کہ ہم جرنل بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا کنفیوز ہے تو یہ کونسی گاڑی ہے بوگارڈی بوگارڈی ویران تو اس میں کیا ایسی خصوصیت ہے کوئی ایسے فیچرز بتاو اس کی وجہ سے آپ اس سے انپروس ہو اس کی لمرگینی سے اس کی تھوڑی زیادہ ہائی پاور ہے اس کی انجن 150 پاور کلپ ہے اس کی سپیڈ بھی پورے 340 ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز جو کہ آپ کو امپریس کرتی ہو اس میں نہیں پس یہی فرق ہے اس میں اچھا یہ کونسی گاڑی ہے لینڈ کروزر لینڈ کروزر اس میں کیا ہے اسی یہ وی ایٹ ہے اس میں کیا ایسی خصوصیت ہے اس کا انجن ایک وی ایٹ ہے اس کے اندر بہت ساری اچھی سکرین جائیں اس کی چھت کھلتی ہے اس کی پوری چھت کھل کے پیچھے پر چلی جاتی ہے اور ایک تو اس کی سپیڈ ہے پورے 450 ہے اچھا یہ زبردست یہ کونسی گاڑی ہے بھی سوک یہ کونسی سوک ہے یہ نیاوالہ موڈل ابھی جو ہے نیاوالہ موڈل اس میں کیا خصوصیت ہے اس کی اسی شید دوہنڈرڈ پیفٹی ہے یہ چلتی اور اس کا بھی اس کے یہ اس کی اس کی اکسرنٹ ہو جائے یہ ہے جاپانی اس کا اکسرنٹ ہو جائے تو اس کی سکرین بھی ٹوٹتی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی وہ تھوڑے اندر تھوڑی سے اندر دفتی ہے چلتی رہتی لیکن انسان باد جاتے ہیں انسان باد جاتے ہیں مطلب وہ بالون سے جوہاں وہ نکل آتے ہیں وہ جو بندوں کو محفوظ بنا لکے ہیں اس بالون کا پتہ ان کو کیا کہتے ہیں ائر پینز ائر پینز یہ کونسی گاڑی ہے پریس اس میں کیا ایسے خصوصیت ہے اس میں تو آپ اکثر بیٹھتے بھی رہتے ہیں اور بڑا مجھے پتا ہے آپ پریس آپ کے بابا نے جو ہے وہ لی ہوئی ہے تو آپ اس میں سفر کرتے ہو اس کو تو آپ کو ایٹو زیٹ پتا ہوگا اس میں کیا کیا خصوصیت ہیں یہ اس کے اندر کہ وہ میٹر نہیں لگو یہ اس کے اوپر نا وہ ایک ببل سے بنا ہوتا ہے.. اس کے اندر جب یہ گاڑی کے اندر بجب جب یہاں جاتا ہے مطلب گاڑی استیم چول پائے گی یہعطومیٹک ہوتی ہے مانوال ہوتی ہے یہ آٹومیٹک ہوتی ہے اس میں گیر بغیرہ نہیں لگا یہ بس ریورس دی بی اور ن ہے اور ایک تو اس کی جو انجن ریورس کا پتہ کس لیے جوز ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے بارس کا مطلب پیچھے گاڑی کو بیک کرنے کے لئے اور پی کا مطلب پارکنگ پارکنگ میں لگانے کے لئے اور ان کا مطلب ان کا مطلب یہ ہے ہم لوگ ان کو لگائیں گے اور جتنی ریزر بھی چلے گی نہیں چلے گی نہیں نیٹرل ہو جائے گی اور اور کیا ہوتا دی اور دی ہوتا دی کا مطلب آگے آگے فاروارڈ جانے کے لئے اچھا اس کے اور کوئی ایسی فیسوسیت بتا ہے جو مجھے بتانا ہوں اچھا آپ کو ان میں سے کونسی زیادہ گاڑی پساند ہے کونسی اچھی گاڑی لگتی ہے لہمن کے نشان یہ والی نہیں یہ والی اچھا یہ والی اچھا یہ بچے کی کچھ خصوصیت ہیں کچھ چیزیں اس نے صحیح بھی بتائی ہیں کچھ میں ابھی غلط بھی بتائی ہوں برحال یار مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا جتنا کہ اس بچے کو پتا ہوتا ہے اور یہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے مامو اس میں یہ خصوصیت ہے اس میں یہ خصوصیت ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ایکسپائٹ ہیں زیادہ جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے لائک کرنا ہے چینل کو سبسائب کرنا ہے تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ